اسلام علیکم ویلکم ٹو فوٹ دلیج آج ہم بنائیں گے چکن پلاو تھوڑا ڈیفرنٹ انداز میں سب سے پہلے ہم چکن جو ہے اس کی یقنی بنا لیں گے چکن ڈالیں گے اس میں گرمہ سالہ ڈالیں گے اور اس میں نمک ڈالیں گے اور اس کو ہم سٹیم دلوا لیں گے ہارڈلی دو سے تین منٹ اور اگر آپ چاہیں تو آپ پریشی کو کرکو بند کیے بغیر اس کو دس منٹ کے لیے جوش دلوا سکتے ہیں اور اس کے بعد آپ کی یقنی ہے تیار اور اس کے لیے جو ہم مسالہ تیار کریں گے اس میں ہم یہ ساری چیزیں ڈالیں گے ٹماتر پیاز سبز میرچ اور لسن کو ہم چوپٹ کر لیں گے پیوری سی بنا لیں گے اور پیاز کریں گے فرائے ہلکے سے گولڈن براؤن کریں گے اور اس میں ڈالیں گے ہم اپنی پیوری یہ جو ریسپی ہے یہ تھوڑی ڈیفرنٹ ہوگی نورملی جو ہم پلاو بناتے ہیں اس میں ہم یقیناً چکن جو ہے اس کی یقنی نہیں بناتے پہلے بلکہ چکن کو ہم فرائے کرتے ہیں لیکن یہ آپ ٹرائے کرے گا اس میں میرے خیال میں اس میں چکن کا جو ٹیسٹ ہے وہ زیادہ انہینس ہو جاتا ہے اور زیادہ ایک چکن کا ٹیسٹ آتا ہے یقنی پلاو کی طرح کا اور جیسے ہی پیاز گولڈن براؤن ہوا اس میں ہم نے ٹماتر سبز میرچ اور لسن کی جو پیوری بنائی تھی وہ ایڈ کر دی اور اس کو ہم ڈرائے ہونے کا ویٹ کریں گے کہ یہ اچھے سے ایک مسالہ فارم میں آ جائے گریوی فارم میں آ جائے تو پھر ہم اس میں چکن آئیڈ کرتے ہیں جو سلائٹلی سے نمک کے ساتھ ایک بڑا اچھا سا اس کا نمکین سا ٹیسٹ آرڈی آ چکا ہے تو یقنی جو ہے اس کے لئے آپ پانی پہلے ناپ کے ڈالیں جتا آپ نے چاولوں میں ڈال لیں آپ اس سے ایک کپ یا آدھا گلاس پانی ایکسٹر ڈال لیں بس اتنا ہی آپ کا وہ ڈرائے ہوگا باقی ایز ایز وہ آپ کا چاولوں کے لئے بچ جائے گا تو چکن جو ہے اس کو ہم ڈالتے ہیں اس گریوی میں اور اس کو تھوڑا سا فرائے کرتے ہیں کہ وہ بہت زیادہ نرم بھی نہ ہو اور اس کا جو ابلہ ہوا پن ہے وہ بھی ختم ہو جائے اور چکن کا جو فرائے کرنے والا پورشن اس کو میں نے فاسٹ فورڈ کر دیا کیونکہ اس میں بہت ہی زیادہ دھوان سا ہے فوق فوق سی ہے اس لئے اس کو میں نے فاسٹ فورڈ کر دیا لیکن اس کو میں نے دس سے پندرہ منٹ کے لئے ہلکی آنچ پہ اچھے سے فرائے کیا ہے اور اس میں بلکل بھی کچھاپن نہیں رہا یہ اچھے سے کک ہو چکا ہے اور اب اس میں ہم ڈالیں گے جو یخنی ہم نے نکال کے رکھی تھی اور وہ ڈالیں گے پلاو مسالہ ہم آلیڈی ڈال چکے ہیں اس ٹیج پہ آپ نمک چیک کر سکتے ہیں نمک میں دونوں چیزیں چیک کر سکتے ہیں جو چیز آپ اور ڈالنا چاہیں وہ آپ ڈالیں میں نے بھی صرف میں تھوڑی سی ڈالی تھی کٹی بھی اور اس میں اس ٹیج پہ آپ نمک میں چیک کریں اور اس کے بعد آپ پانی ڈالیں یخنی ڈالیں اور اس کے بعد آپ اس میں چاول ڈال دیں اور اس کو ہلکی آنچ میڈیم ٹو لو فلیم پہ آپ اس چاولوں کو پکا لیں چاولوں میں پانی ڈرائے ہو جائے تو ہم اس کو دم پر رکھیں گے دس منٹ کا دم بہت ہوگا اور دم کھلنے کے بعد چاول ہیں ہمارے تیار ان کو ہم ڈش آؤٹ کرتے ہیں اور آپ ہماری ریسپی ٹرائے کریں اور پھر فیڈبیک دینا مت بھولے گا تینکیو پر واشنگ بائی بائی